جو پی ٹی آئی کے جو سمرتک ہیں جو سپورڈرز ہیں عمران خان کے وہ سلکوں پر آ رہے ہیں وہ یہ دیکھ رہے ہیں کہ کیا ہو رہا ہے کیا ہونا چاہیے وہ کہی نہ کہی جو جیسا بھی کابران ساکھی بتا رہے تھے کہ جو پی ٹی آئی جو پارٹی ہے پاکستان تحریک انصاف عمران خان کی جو پارٹی ہے اس کی جو سیکنڈ لیڈرسٹوپ ہے اس کے ایک طرح سے قدم کا انتظار کر رہے ہیں کہ وہ کیا کرتی ہے وہ کیا کرنا چاہتی ہے وہ چاہتی ہے اس کا بظاہرہ کرنا یا پی ٹی آئی اسے کارونی طور پر لگنا چاہتی ہے یا پھر وہ سیاسی طور پر لگنا چاہتی ہے وہ سرکوں پر آ کر ایک دباؤ بنا کر اس کا دفاع کرنا چاہتی ہے یا اس سے لگنا چاہتی ہے وہ ایک طرح سے کہنے کے ہی ویٹ این ووچ کی استحتیم ہے تو یہ آپ دیکھ رہے ہیں جو اس وقت صورتحال ہے وہ یہی ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس نے جس طرح سے طلب کیا ہے دوٹس دیا ہے اس پاملے پر اور طلب کیا ہے آئی جی اسلام آباد کو اور ساتھی طلب کر لیا گیا ہیں جو گریس اچیو ہیں تو وہاں پر کیا بات سامنے آتی ہے کیا یہ جو بات کے اجارے کے نیپ یعنی نیشنل اکانٹیویٹی بیرو نے گرفتار کیا ہے ان کے دستخط نیپ کے چیئرون کے دستخط کے بعد یہ گرفتاری ہوئی ہے وارنٹ ایک مئی کو ہی جاری کر دیا گیا تھا تو کیا یہ جواب جو ہے وہ سنتوش کر پائے گا اسلام آباد چیف ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کو یا پھر یہ کہ وہ ہائی کورٹ جو ہے وہ کچھ اور اس پر اپنا فیصلہ دے گا اور اس وقت ہوئی ساتھ ابھی شیج جھا جھوٹ چکے ہیں جو ایکسپرٹ ہیں ایکسٹرنل ایفیرز کی نیٹ ورک سی این این ابھی شیج جی آپ کو بہت سواگت ہے میرا سوال یہاں پر یہ ہے کہ جو اس وقت وہاں استھیتیاں ہیں پاکستان میں پورو پردھام انتوی عمران خان کی گرفتاری ہو چکی ہے لیکن اس ستیاں سپسٹ نہیں ہے گرفتاری کیوں ہوئی کہ کہنے پر ہوئی اور اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس ہی نے جو اس پر ایک طرح سے کہنے کے سوال اٹھا دیا ہے آئی جی اسلام آباد کو طلب کر لیا ہے پندرہ منٹ کے اندر گرین سچیپ کو طلب کر لیا ہے تو یہ ستیاں کیا بتا رہی ہیں جو وہاں پر حالات تھے عمران خان جن کیسز میں وہاں پر پیش ہونے کے لئے آئے تھے ان کو زمانت مل گئی تھی اور وہ بائیو میٹرک روم میں اپنی دیٹیل سے وہ سمیٹ چا رہے تھے جب پاک رینجن جو کہ وہاں کے پاریمیلسٹری پورچے ہیں ایک طریقے سے کہنے ہیں انہیں زبرن وہاں پر خود سے توڑھوڑ کی شور مچا رہا اور عمران خان کو زبردستی وہاں چھوٹا کر لے گئے جو ویڈیوز وہاں پر آئے ہیں اس میں آئیتا بلکل آپ نہیں کہہ سکتے کہ کسی لیگل پروسس کو پولو کیا گیا ہے یا ان کو ان کے کاؤنسل کو وارنٹ دکھایا گیا ہوگا اور یہ بلکل ایک طریقے سے کہیں تو جیسا لگ رہا ہے کہ اب زبردستی اگر تا لوگ وہاں پر گز جا رہے ہیں اس روڑے سے کمرے میں عمران خان جو کہ وہاں پر پورپرمائسز میں اس مغالتے میں بیٹھے رہے کہ یہاں پر پولیس پروڈکشن اور مجال کو خطرہ نہیں ہے یہ بلکل نہیں ہو پاہر وہاں سے پارک رینجن کو نے انہیں ایک طریقے سے اٹھا لیا اور اٹھا کر وہ وہاں سے لے کر چلے گئے یہ بات بھی سمجھ میں آتی ہے کہ شاید جو فوجی حکمران ہے جس کے خلافت عمران خان کرتے رہے ہیں یا جس کے بارے میں ان کی بارے کافی حالوسنہ ہوتے رہی ہے ان کو وہاں کی جو درکیسی ہے جو پولیس ایڈمیسٹریشن اس پر بھروسہ نہیں تھا اور یہ پارامیلٹری فورسز جو کی ایک طریقے سے ڈی تی آئی سپی آر کے انفرنس پر کام کرتی ہیں اور وہ نے اس کا استعمال کر کے عمران خان کو وہاں سے اٹھوایا جی تو اب یہاں سے جو سوال اٹھتا ہے وہ یہ کہ جو ایک ویڈیو میسج جاری کیا ہے عمران خان نے ایسا رکھتا ہے کہ گرفتاری سے یا تو این قبل وہ ویڈیو شوٹ کیا گیا ہے شاید ان کو احساس ہو گیا ہوگا کہ میں کسی بھی وقت گرفتار کیا جا سکتا ہوں چونکہ جو نیب جو ہے نیشنل اکاؤنٹیبلیٹی بیورو اس کے طرف سے یہ خبر آنی ہے کہ نیب کے سیگنیچر کے بعد وہاں کے چیمئر کے سیگنیچر کے بعد ایک تاریخ کو ہی وارنٹ جاری ہو چکا تھا جیسا آئی جی پولس کے حوالے سے خبر ہے کہ ایک تاریخ کو وارنٹ جاری ہو چکا تھا تو کہنے کہ عمران خان کو یہ پتا تھا کہ وہ گرفتار ہو سکتے ہیں تو یا تو انہوں نے گرفتاری سے پہلے وہ ویڈیو بنا لیا ہوگا یا پھر ان کے بعد انہوں نے موقع ملا ہوگا لیکن وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں ایک ایسے معاملے میں گرفتار کیا گیا جو بلکل بے بنیادی عمران خان کا کہنا ہے لیکن اس میں تو انہوں نے بات کری ہے کہ ہو سکتا ہے کہ میں دوبارہ آپ سے مخاطب نہ ہو سکوں اس کا کیا مطلب ہے لیکن عمران خان پہلے بھی کہتے رہے ہیں کہ جن بڑے لوگوں خلاف کو بول رہے ہیں جو لوگ شاسن میں ہیں جو لوگ بہت بڑے گین کا حصہ ہیں اور جن کی اقلاق بولنے کے ویڈے سے کم سے کم دو بار ان پر ساتھ لانا حملے ابھی حال کے دنوں میں ہو سکتے ہیں تو عمران خان کی یہ بات تو سکتا تو صحیح رہی ہے کہ وہ ہمیشہ پر جنسی پر ہونے والے ہم سے کھولے کر قیاس لگاتے رہے ہیں لوگوں کو آگاہ کرتے رہے ہو اور یہاں سا ہو بھی گیا کہ پبلک کے بیچ میں بھری صفحہ میں ریلی کے دوران اس پر ساتھ لانا حملہ ہوا ایک لوگوں کی ایک لوگ پر جاتا کہ ایک کسی نے بوری چلا تھی لیکن بعد میں پروڑ جب جانسوی تو یہ پایا گیا کہ تیم لوگ سے جانس کرتے والے عمران خان اپنے ویڈیو میں تیم سارگنٹ پہلے انہوں نے آج جاری کیا تھا ستاوہ ہائی کورٹ جاریز پہلے اس میں وہ ساتھ صورت کر رہے ہیں کہ جو سارا جو پروڑ تھا اس کو سیبرٹیج کیا رہا ہے اور اسے سینئر لوگ شامل ہیں اور اس سارے لوگ مل کر عمران خان کو ہٹانا چاہتے ہیں اور پولٹیکل کلنگ ہو چکے ان کی کرنے ہی پا رہے ہیں تو بہت ممکن ہے کہ وہ ان کی کلنگ کرنے ان کو اسیشنیشن کرنے یا ان کو ٹاوٹر کرنے کا ارادہ جائے کر رہے ہوں یہ جو کیس تو آپ نے جاتایا کہ ایک سارے کچھ میں وارنٹ ایشو ہو گیا تھا لیکن کم سے کب پولک دومین میں یہ بات نہیں تھی کیا ان کی لیگل کاؤنسل کو یہ بات بتائے گی کہ ان کے خلاف یہ وارنٹ ایشو ہو گیا ہے یا بس ایک ذریعہ بنایا گیا ہے عمران خان کو ہائی کورٹ میں آنے دینے تک جہاں پر ان کو بڑی ہسانی تھی دبردست آگرینجرز کے سہارے وہاں سے اٹھوالیں تو یہ بہت ساری لیگل باتیں ہیں جو کہ سپریم کورٹ ناظر اگر وہاں جن ترکار یا وہاں کی جو پہنچ اس معاملے کو اس حد تک جانے دیتی ہے تو یہ بات میں خلقہ سامنے آئیں گی کیا کچھ پردے کے بیچے ہوتا رہا اور عمران خان وہ کیا اس بات کیلتی تھا یا نہیں انہیں اس طریقے سے گرفتار کیا جا سکتا تھا پی ٹی آئی جو سارے لیگلس ہیں وہ زبردست جو پردرشن ہے دنٹری وائٹ جیمونسٹریشن میں لگے ہوئے ہیں سارے لوگوں کو انہوں نے کہا ہے تو اسی سے سوال یہ بھی پیدا ہوتا ہے کہ کیا پھر کہیں نہ کہیں ایک طرح سے دباؤ بنانے کی راجنیتی پھر سے ہوگی جو سیکنڈ لائن آف لیڈر شریف ہے پی ٹی آئی میں ان کی طرف سے جو سپورٹرز ہیں وہ تو شاید اترے سے انتظار کر رہے ہیں کہ جو پاکستان طریقہ انصاف پارٹی جو ہے عمران خان کی اب جو لیڈر جو ہیں وہ سیکنڈ لائن آف لیڈر شریف ہے وہ چاہتے ہیں کہ کیا ہونا چاہیے کیا یہ قانونی طور پر اس لڑائی کو لڑا جائے یا پھر یہ کہ سرکوں پر آ کر اور رانیتی طریقے سے اس پر لڑائی کیا جائے ایک جان تک دباؤ بنانے کی آپ بات کہہ رہے ہیں تو کافی پہلے سے سیکنڈ جو لائن آف کمانڈ ہے پی ٹی آئی کی ان کے خلاف تو بہت زیادہ کوئرشن اور لنگل کیسے تو چلی رہے پچھلے پیچھے جنوبہ میں نے دیکھا کئی لوگو گرتار کیا گیا جیل میں مارا پیٹا گیا دھمکایا گیا امران خان بھی یہ باتیں کہتا رہے لیکن وہ تو ان کا تارگیٹ تھا کہ امران خان اس سے کمپرمائز کر لیں یا جو پارٹی ہے وہ اپنی دشاہ بدل ہے یہ شاید وہ نہیں پایا اور امران خان نے ہمیشہ یہ بات کہا کہ وہ ان کے آگے چھوکیں گے نہیں دریں گے نہیں آج کے بھی میں سے دونوں نے یہ کہا کہ بے شک وہ مہت دونوں منظور ہوگی تو کافی زیادہ وہ سیٹیمنٹل میسیجز دیتے رہے ہیں پیٹی آئی کے برکاروں کا جہاں سوال ہے انہوں نے ہمیشہ کہا ہے کہ امران خان ان کی ریٹ لائن ہے اگر آپ نے امران خان پسکت ہوا اگر آپ نے امران خان کو نکتان پہنچایا اس کے بعد وہ کسی بھی طریقے کی بات جیت کہلے یا کوئی بھی اسی مطبع اب وہ آر یا پاہر کی لرائے کی مطرہ میں ہے کہ اب ان کے بعد کوئی لیگل باتل کی گنجائی برسی نہیں ہے کیونکہ جس طرح کیسے ہائی کورٹ کے اندر امران خان کو پاگ رینجل سے اٹھایا ہے اب آپ سمجھ سکتے ہیں کہ پاکستان کا جو پورا لیگل سسٹم ہے وہ کس طریقے سے کام کر رہا ہوگا کہ ہائی کورٹ کے اندر ایک پورپ پرائم نیسٹر کو آپ اس طرح چھٹوا لیتے ہیں تو بہت کم امید ہیں پی ٹی آئی کے برکار کو بچی ہوں ان کو شاید جو ڈیموکرٹک سٹٹپ ہے اس میں وہ پردرشن کر سکتے ہیں سڑکوں پر اتر سکتے ہیں یا جو ان کے لیڈرز جو کال کر رہے ہیں کیونکہ اگر انہوں نے ابھی سوڑا کامپروائز کر لیا تو شاید جو پولیٹکل پیٹل ہے وہ ہار جائیں گے جو پی ٹی آئی ہے جو پوزیشن لوگ جا رہے ہیں کہ پی ٹی آئی اپنی جو دشاہ بدل لیا کمزور پڑ جائے یہ ایک موقع ہے جس کو پولیٹکل ہی وہ انکاش کرنے کے پوری پوزیشن کریں گے عمران خان کے پیچھے کھڑے ہوکے آگے آنے والے جنہوں کی جو پول پروسپیکٹ ہے اس کو کتنا زیادہ مضمون کر سکتے ہیں اس کا بھی بہت زیادہ وہ محنت کریں گے پی ٹی آئی کا ورطس آج کے آنے والے دنوں میں اسی بچ بشیق جی خبر یہ ہے کہ چونکہ نیب جو ہے نیشنل اکانٹیبلیٹی بیورو اس کے چیئرمن کے دستخص سے وارنٹ رشو ہوا تھا اور اس وارنٹ پہ گرفتاری ہوئی آپ نے بالکل صحیح کہا کیا اس کی خبر دی گئی تھی ان کے کانسل کو یہ ایک الگ سوال ہے لیکن اب جو خبر ہے کہ عمران خان کو وہاں سے راولٹ پینڈی شیفٹ کر دیا گیا ہے لے جائے گیا ہے نیب کا وہاں پجو کی دفتر ہے ایڈ کورٹر ہے اور دوسری بار یہ بھی آ رہی ہے کہ عمران خان کا میڈیکل ان کی میڈیکل جانچ کی جائے گی طبی معاینہ کیا جائے گا اور اس کے لیے ساتھ ڈاکٹروں کی ایک ٹیم بھی بنا دی گئی ہے تو کیا کہیں نے کہیں جو بھلے اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کچھ بھی کہہ رہے ہیں انہوں نے گریز سچیپ کو طلب کر لیا ہے آئی جی اسلام آباد کو طلب کر لیا ہے لیکن شاید ایک طرح سے پورا جو اس کا کاؤنٹر نیریکٹیو ہے ان ایجنسیوں کے ذریعے سے جنہوں نے گرفتاری کو عمل میں لائیا ہے بالکل جواب تیار ہے کہ جی ہم نے اس لیے گرفتار کیا اور اب اس طرح سے وہ آگے معاملہ بڑھ رہا ہے اگر آپ بات کریں تو اسلام آباد سے انہیں اٹھا کر راول پنڈی لے کے جایا جا رہا ہے راول پنڈی پاکستان کی جو سینہ ہے جو آرمی ہے اس کا ہیڈکوٹر ہے وہ سہر آپ پاکستائے تو ٹریکٹیکلی کی طرح وہ چلا جاتا ہے جہاں پر قریب پچاس ای سارٹ پرسنٹ جو لائنڈ ایریا ہے وہ آرمی کے کنٹرورت ہے تو وہاں پر آرمی والے جیسا کہ عمران خان کہتے رہے کہ آدمی والے ان کے پیچھے پڑھنے اور گو ان کو پرسکیوٹ کرنا چاہتے ہیں اگر یہ بات ان کی طرف سے ہو رہی ہے تو راول پنڈی ایک سیفیس جگہ پر ہے جگہ ہے جہاں عمران خان پر رفتی کے باوجود وہ وہاں پر ہونے والے کسی پروٹسٹ کو ہینڈل کر سکتے ہیں آسانی سے کیونکہ اسلام آباد میں رکھتے یہاں پر کافی زیادہ لوگ ہے آوٹریچ ہے سڑکوں پر غصت آئے گا اور لوگ پریشان ہوں گے اور ان لائن آرڈر میں پرابلم ہوں گی راول پنڈی میں یہ بہت یہ بات کو بہت سکتا ہینڈل کر لیا جائے گا آتا پاکستان کی آرمی سو سکتے ہیں جہاں پر دوسری باتیں ہیں کیونکہ میڈیسل سیم ہے تو یہ دو نشیز اسے ایک پروسیجر ہے ایک پروٹوکول ہے جس کو کی وہ فالو کریں گے جو داکٹر سے ان کی ٹیم بنے گی ایک اوپیشل رپورٹ آئے گی مران سان کے بارے میں ریگلرلی اپ ڈیٹ کیا جائے گا کیونکہ آپ اپنے دیش کے ایک اتنا بڑا نیتا ہے جو ملک کا اتنا بڑا سربرا اس کو آپ بلکل بھی آپ کو اندھیرے میں تو نہیں رکھ سکتے اس کے بارے میں جانکاریاں ہیں وہ آپ کو پبلک جو میں دینی پڑیں گی کہ وہ ابھی کہاں ہے وہ کیسا ہے آپ بلکل بلک آؤٹ اگر کریں گے انفارمیرشن تو یہ اور بھی زیادہ خطرناک ہو جائے گا لوگوں کے دوستے کو آگے بڑھائے گا ہمیں دیکھنا ہوگا کہ آنے والے دنوں میں جو پاک کی جو فوج ہے یا باقی جو سرکار ہے جو جو اوورال جو جو گورنمنٹ ٹیٹ اپ ہے جو پس طریقے سے اس سیچوشن کا ہینڈل کرتا ہے اس مہینوں میں پاکستان میں سناف ہونے والے ہیں وہاں کی اکنومک حالت بہت بری ہے آپ دیموکریٹک ستت کا جو حال ہے وہ آپ دیکھ رہے گی تو ایسی حالت میں پاکستان آنے والے دنوں میں کس طریقے سے وہاں کا جو سیچوشن ڈیولپ کرے گی بہت ہی انٹریسی لیکن خطرناک بھی ہو سکتا ہے بشید جہا جی بہت شکریہ آپ کا ازانکارے کے لیے ہم پھر آپ سے دوبارہ جڑیں گے کچھ اور اپڈیٹ کے ساتھ فیلال یہاں پر ایک چھوٹا بریک لیں گے اور ایک بریکنگ بھی دیتے آپ کو کہ عمران خان کو راولپنڈی لے جائے گیا عمران خان کو راولپنڈی لے جائے گیا ہے اور یہ بتا جا رہا ہے کہ پاک رینجرس انہیں کسٹڈی میں دیں گے اور راولپنڈی کے بارے میں جیسے بتا گیا کہ وہاں پر جو کہ راولپنڈی کی آدھر سے زمین جی ہے وہاں پر ملیٹری کینٹرمنٹ جیسے ایلیا ہے ایک طرح سے کہا جا سکتا ہے کہ جو ملیٹری کا ہیڈکوارٹر ہے تو اس کے قریب میں جائے گیا ہے پاک رینجرس انہیں کسٹڈی میں دیں گے تو عمران خان کو راولپنڈی لے جائے گیا ہے اور بتا یہ جا رہا ہے کہ عمران خان کی جو گرفتاری ہے وہ نیب یعنی جو نیشنل اکاؤنٹی بیورو ہے تو نیب نے نیشنل اکاؤنٹی بیورو کے چیئرمن کے دستخط سے یہ گرفتاری ہوئی ہے اور نیب نے یہ گرفتاری کروائی ہے اور یہ اس گرفتاری کا وارنٹ ایک بائی کو ہی جاری ہو گیا تھا لیکن سوال یہاں پر یہ اٹھ رہا ہے کہ کیا عمران خان کے جو وکیل ہیں جو ان کے کاؤنسل ہیں کیا ان کو یہ بتایا گیا تھا کہ یہ وارنٹ جاری کیا گیا تھا تاکہ وہ قانونی طورس کا ریسپانس دے سکے یہ ایک سوال ہے اور دوسری بات ہے کہ نیب کے طرف سے بتا جا رہا ہے کہ نیب کے 1999 کے آرڈیننس 9A کے تحت یہ گرفتاری عمل میں آئی ہے اور یہ معاملہ ہے القادر ٹرسٹ کرپشن کا القادر ٹرسٹ سے جڑے معاملے میں یہ گرفتاری ہوئی ہے اب سوال یہی پیدا ہوتا ہے کہ کیا اسلام آباد ہائی کوڑ کے چیف جسس نے جو ابھی طلب کیا ہے آئی جی پولس اسلام آباد کو اور گری سچیو کو تو کیا اس میں جب جواب یہ دیا جائے گا وہاں اور یہاں جب ہیئرنگ ہوگی اس میں جب یہ بتایا جائے گا کہ نیب آرڈیننس انہیں رانبی کے سیکشن 9A میں گرفتار کیا گیا ہے اور انہیں راول پنٹی بھی بھیجا جا چکا ہے تو کیا اسلام آباد ہائی کوڑ کے چیف جسٹس اس پر کچھ اور سوالات کریں گے کچھ اور پرشنوں اٹھائیں گے یا کچھ اور ہائی کوڑ سے کوئی ایسا آدیش جاری کرے گا یہ کافی اہم ہوگا فیلال جو خبریں آ رہی ہیں کہ لاہور میں خاصل سے لاہور کے زمہ پارک میں جہاں عمران خان کا گھر ہے اس کے آس پاس کافی بڑی سنکھیا میں ورکرز پہنچ گئے ہیں لیکن پولیس کی بھی تہناتی ہے ظاہر ہے کہ جب عمران خان کو گرفتار کرنے کی یہ سکیم یہ اوجنا بنائی گئی ہوگی تو اس کا جو کاؤنٹر کیسے کیا جائے گا اور جب اس کے خلاف لوگ سرکوں پائیں گے تو کیسے کیا تیاری ہوگی اس کی بھی پوری اقتصحے کاری اوجنا تیار کر لی گئی ہوگی اور اسی کے تحت یہ سب کچھ ہو رہا ہے جیسا کہ ابھی ابھی شیخ جا بھی بتا رہے تھے کچھ دیر پہلے ہمیں کابلان ساقی بھی بتا رہے تھے کہ جو یہاں کا اندوستیشن ہے جو پولیس ہے جو انتظامیہ ہے وہ قابل ہے کہ وہ سیچوشن کو سبھالے لیکن اس تحتیاں آگے چند گھنٹوں میں کیا رنگ لے سکتی ہیں کیا روپ لے سکتی ہیں اور ایک بار پھر آپ کو سناتے ہیں کہ عمران خان نے کچھ گھنٹوں پہلے ہی جو ویڈیو جاری کیا تھا اس ویڈیو میں انہوں نے کیا کہا تھا انہیں شاہ کیا اس بات کیا شنکہ تھی تو وہ گرفتار کیے جا سکتے ہیں کیا کہا تو انہوں نے سنیے نیو سے خلاف جوال جس میں ہم کورٹ میں بھی آئے تھے کہ آئے تھے کہ جی امانہ انہوں نے انہوں نے انکواری کو کنورٹ کر دیا انویسٹیگیشن میں جو دو ریٹپیریشن ہم نے فعل کر دی اس کا ہو گیا تھا جب خان صاحب کو باومیٹر کیلئے اندر لے کے آئے تو جس وقت خان صاحب اندر وہ آئے ہیں وہ ویلچئر کر کہ سب لوگ انہیں سب سے پہلے ہائی کورٹ کا جو مین گئے تھے اس کو توڑا اس کی شیشے توڑے ہیں اس کے بعد جو اندر باومیٹر کیلئے جگہ ہوتی ہے وہ اندر باومیٹر کا سارا کچھ پاڑ کے چلے گئے توڑ کے گئے پھر اس کا تروازہ بھی توڑ لیا پھر اس کی شیشے بھی توڑ لیا اور اندر آیا میں اور بخاری صاحب اکٹے تھے ہم تو انہوں نے ڈائریکلی پیپر سپریے کی اور شریع خان صاحب کو انھیں وہاں سے ھوٹھایا ہے خان صاحب کو سر پہ مارا ہے خان صاحب کو لات ماری اور ان کی بیچئر یا بیچئر بیچئر پڑی اکٹیں بیچئر پڑی عدیر سے انہوں نے ھٹھایا ہے عمادد اکٹیں تشدد کیا ہے دلکل میں نے دیکھا ہے خان صاحب کو سر پہ مارا ہے خان صاحب کو سر پہ مارا ہے سر پہ حافظ بیڗ جس کے پاس اند Bree strip وہ اٹھا کر کے یہاں سے لے گئے انہوں نے سر پہ مارا ہے سر پہ مارا ہے ان چیزوں مارا ہے جو ہارڈ ہوتے ہیں دوسرے والے نہیں تھے ان کو ویلچئر پینٹ لیا ہے اور اس کو لاکھ مارا ہے میں گرا ہوں میں اسے سہت میں آلموس ہاپ کانشیس تھا میرے پاس ہوں یہ جو اس کا ہے اس نے مجھے اٹھایا ہے یہ دیکھیں یہ ہائی کوٹ کا لڑکا ہے اس نے مجھے کہا گوھر صاحب آپ تو انکانشیس تھے آپ لوگ تو ہم نے اٹھایا ہے یہ ہے یہ ہائی کوٹ کے امپلائیز ملازم ہیں ان سے پوچھ رہے ہیں وہ لوگ موجود تھے انہوں نے ہمیں اٹھایا ہے خانشاہ آلموس آن کانشیس تھے لیکن انہوں نے دیریکلی پرپر سپریٹ کیا اس کو سر پہ مارا ہے اس کے پاؤں پہ مارا جو زخمی تھا اس سے وہ ویلچئر پھینکا ہے اور پوش کر کے لے گئے یہ ہمارا میں جس وقت جو یہ لوگ لے کی جا رہے تھے ہم باقی جب پیچھے رہ گئے آپ صرف یہ تصویریں دیکھیں جو میرے پاس ہیں جس وقت یہ انٹر ہو رہے ہیں اس تصویریں دیکھیں ان کی ویڈیو دیکھیں ان کے جو انہوں نے چیزیں پاری ہیں اندر اور جو شیشیں توڑیں وہ سارے دیکھیں جو خان صاحب کی سیکیوریٹی گارڈ ہے اس کو مارا ہے علی خان جو خان صاحب کے ساتھ ہر وقت ہوتا ہے اس پہ داریکلی سپریے کیا اور میرے اوپر داریکلی سپریے کیا کیونکہ ہم تین بندے صرف خان صاحب کے ساتھ ہیں میں علی بخاری اور علی خان سپریے کرنے کا مقصد زد کوپ کرنا کہ ہوگنا کہ ہو جائے اور کیا مقصد کہاں پہ لے گئے گئے ہیں کوئی اطلاع ہے ہمیں تو اطلاع نہیں اندر ہم رہے گئے تو جو لے گئے نمسکار دھار بھی رفتار بھی میں آپ کو بہت سواگت کرتے ہیں میں ہوں آپ کے ساتھ ہینا زبیر شباعت کریں گے اس وقت کی بڑی خبر کے ساتھ تو جمہو کشمیر سے یہ بڑی خبر ہے جہاں این آئی اے کی چھاپے ماری جاری ہے بدگام شوپیان اور پنچ پہ چھاپے ماری کی جاری ہے کئی اس تھانوں پر ایجنسی کی یہ چھاپے ماری کی جاری ہے اس سے جڑی تفصیلات پر نظر بنی ہوئی ہے پلحال جو علاقے جہاں پر این آئی اے کی چھاپے ماری جاری ہے وہ ہیں بدگام شوپیان اور پنچ تو لگتار ہم دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح سے ایجنسی کی جو چھاپے ماری ہے وہ جاری ہے اور اب اس میں آج کی ایک خبر ہے کہ بدگام شوپیان اور پنچ میں بھی این آئی اے کی یہ چھاپے ماری کی جاری ہے لگتار تفصیلات پر نظر بنی ہوئی ہے پلحال یہ تصویریں آپ تک پہنچا رہے ہیں جہاں ایجنسی کی چھاپے ماری جاری ہے کن علاقوں میں کی گئی ہے کہاں پر یہ چھاپے ماری کی گئی ہے کیا کچھ اس کی تفصیلات ہیں اس پر بھی نظر بنی ہوئی ہے پلحال یہی تلاب کو دے رہے ہیں کہ بدگام شوپیان اور پنچ میں این آئی اے کی یہ چھاپے ماری کی جاری ہے اور عمران خان کو راول پنڈی لے جایا کیا ہے جیسے خبر ہے کہ عمران خان کو اسلام آباز سے راول پنڈی لے جایا کیا ہے اور وہاں پر جو رینجرز ہیں وہ انہیں کا سٹڈی میں دیں گے تو یہ اس وقت ہی خبر آ رہی ہے اور دوسری طرف خبر یہ ہے کہ اسلام آباز ہائی کورٹ میں جو طلبی کی گئی ہے ان کی آئیچی اسلام آباز کی اور دوسری طرف جو گریس سچیل کی تو وہاں پر بھی ایک کہیارنگ ہو نی ہے خان کے خلاف ایک مئی کو یہ وارنٹ جاری ہوا تھا نیب کے ہسٹاکشر نیب کے جو چیرمن ان کے ہسٹاکشر کے بعد ہی یہ وارنٹ جاری ہوا تھا لیکن سوال اس پر یہ اٹھ رہا ہے کہ کیا عمران خان کے جو کاؤنسل ہے جو ان کی جو ٹیم ہے کیا ان تک یہ جانکاری دی گئی تھی کہ جی وارنٹ جاری ہوا بھی ہے یا پھر یہ مخفی رکھا گیا تھا اور جس طرح سے گرفتاری ہوئی اس پر سوال اٹھ رہے ہیں چونکہ اسلام آباز ہائی کورٹ پریبیسس کے اندر جہاں پر عمران خان ایک اور دوسرے باملے کے لیے بائیومٹر کے لیے وہاں گئے ہوئے تھے اور وہاں پر پارک رینجرز کے ٹیم کا پہلے سے بوجود ہونا اور اچانک ان کو گھیرے میں لے لینا اور ان کو وہاں سے اٹھا کر لے جانا چونکہ حالہ کی بریک سے پہلے میں نے بتایا کہ میں آپ کے عمران خان کا ویڈیو سنا رہا ہوں لیکن ہم نے آپ کو سنایا عمران خان کے وکیل کا کہ وہ کیا کہہ رہے تھے جس وقت عمران خان کو اٹھایا گیا تھا وہاں سے تو عمران خان کے وکیل نے کیا بتایا کہ انہوں نے کیا دیکھا کہ کس طرح سے گرفتاری ہوئی تھی اس پہ عمران خان کے وکیل نے کہا کہ ہم تھے اور ایک علی خان اور ایک علی تھے تین لوگ تھے ایک علی میعہ اور ایک علی خان اور ایک وکیل تو اب اسلاعباد ہائی کورٹ میں گرفتاری کو لے کر ہیارنگ جیور شروع ہوگی ہے کہ کیوں گرفتاری ہوئی کہ اس معاملے پر ہوئی ہے عمران خان لی گرفتاری اس معاملے پر محصمال شروع ہو چکی ہے جیسے میں نے پہلے بتایا کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کہ چیف جسٹس آمیر فاروق نے اس پر اس کا سب نوٹس لیا تھا اور یہ سوال پوچھا تھا کہ گرفتاری کس کے کہنے پر ہوئی کس معاملے کا ہوئی یہ بتایا جائے اور انہوں نے طلب کیا تھا آئی جی فولس اسلام آباد کو اور گریہ سچنگ کو اور پندرہ منٹ کے اندر طلب کیا تھا جس پر انہوں نے ان کے طرف سے کہا گیا تھا کہ ہمیں آدھے گھنٹے کا سمیہ دیا جائے لیکن اس پر ہائی کورٹ جو بحضت تھا کہ پندرہ منٹ پہ ہی ان کو حاضر ہونا ہوگا اور یہ بھی اپنے ریمارکس میں اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس نے کہا تھا کہ اس طرح سے اگر کروائی ہوتی ہے تو پھر وزرا کے خلاب بھی ہوگی یعنی منتروں کے خلاب بھی کروائی ہوگی اور وزیر اعظم یعنی پردھان منتری جو موجودہ پردھان منتری ان کے خلاب بھی کروائی ہو سکتی ہے اگر اس طرح سے کروائی ہونا ہوگی تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس نے جو نوٹس لیا ہے اس پر کروائی آنگے کس طرح سے بڑھے گی اور کیا یہ مانا جائے کہ کہیں نہ کہیں یہ جو ٹسل ہے کیا اسلام آباد ہائی کورٹ اسے اپنے اوپر ایک اٹیک لکھ رہا ہے کیا وہاں کی جو جو انسٹیٹیشن آف لاؤ ہے کیا اس پر یہ ایک ترے کا حملہ دیکھا جا رہا ہے جیسا کہ فواد چوہدری کا کہنا ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ پر حملہ ہوا ہے یہ اٹیک ابران خان کی گرفتاری تو ایک ہے ہی لیکن ساتھ سے ساتھ دراصل یہ ایک طرح سے قانون کا جو انسٹیوشن ہے جو ادارہ ہے اس پر یہ حملہ ہے اور یہ حملہ سنی اوجد تھا تو جس طرح سے اسلام آباد کے چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کا جو ریباکس ہے اس سے بھی یہ لگتا ہے کہ کہیں نہ کہیں اسلام آباد ہائی کورٹ میں اس حملے کو بہت سیریس سے لیا ہے کہ ایک پردھار منتری ایک ایکس پی ایم جو فارما پی ایم اسے جس طرح سے اٹھا کر لے جایا کہ اور آپ دیکھئے جو بتا رہے تھے اسلام آباد ہائی کورٹ کی وکیل جو بتا رہے تھے وہ بات بلکل یہاں صحیح دکھ رہی ہے کہ ابران خان کے پیر میں چوٹے لگی ہوئی ہیں ان کو پیر میں گولیاں لگی تھی تو وہ اکثر ہا ویلڈ چیئر پر چلتے ہیں لیکن یہاں پر جب پاک رینجرز نے انہیں پکڑا تو انہیں آپ دیکھ سکتے ہیں کس طرح سے ابران خان کو لے جا رہے ہیں اور بختر بن گاڑی میں پاک رینجرز نے انہیں لے گئے اور وہاں پر اس وقت وہ واقعی وہ ویلڈ چیئر کے ساتھ نہیں ہے یہ وہ بتا رہے تھے کہ اس طرح کا تشبت کیا کیا ابران خان کے جو وقیل ہیں ان کا تو یہ تک کہنا تھا کہ جب وہ ابران خان جو ہے ہائی کورٹ پریمیسس کے اندر ایک بائی ویٹری سینٹر میں موجود تھے وہاں بیٹھے ہوئے تھے اچانک وہاں پاک رینجرز کے ٹیم آ گئی پاک رینجرز پہنچ گئے اور انہوں نے وہاں پر سپری کیا امران خان کے ساتھ یہ تین لوگ جو تھے ایک ان کے وکیل اور دو ان کے اور جو ہمیشہ ان کے ساتھ رہتے ہیں سیکیورٹی کے نظریے سے تو ان لوگوں پر سپری کر دیا تاکہ وہ اترہ سے بے ہوشی کے عالم میں چلے جائے انکانشوس ہو جائیں اور امران خان کے سر پر مارا کسی ہارڈ چیز سے سختی سے یہ بتایا امران خان کے وکیل نے کہ امران خان کے سر پر مارا گیا اور ان کی جو جس ویلچئر پر بیٹھے تھے ویلچئر کو انہوں نے دھکے دے دیا اور جو ہی بغیر ویلچئر کے انہیں بازوں سے پکڑتے ہوئے گھسیتے ہوئے جیسا کہ آپ تصویروں میں دیکھ سکتے ہیں کافی بھیڑ ہے رینجرز کی اور اس طرح سے بلکل امران خان کو اٹھایا گیا ہے کہ کہنے کے ایسا لگ رہا ہے جیسا ابھی کندر پلے ابھی شک جا بتا رہے تھے جو ایکسپورٹ ہیں انہوں نے بتایا کہ ایسا لگتا ہے جیسے کہ امران خان کو کڈناپ کر لیا گیا ہو امران خان کی گرفتاری نہیں بلکہ ایسا لگتا ہے کہ امران خان کو کڈناپ کر لیا گیا ہو یہ وہ کیا رہے تھے تو یہ وہ تصاویر ہیں یہ وہ تصویریں ہیں جو یہ بتاتی ہیں کہ کس طرح جو موجودہ وہاں پر ابھی سرکار ہے شہباز شریف کی سرکار ہے اور جو پاکستان کی جو ملٹری ہے جو آرمی ہے اس کا کتنا ابل دخل پاکستان کے راجبیتی میں ہے اور کس طرح جو ہے امران خان کو اپنے لیے شاید ایک نقصان اپنے لیے ایک بڑا چیلنج سمجھتے بھی امران خان کو اس طرح سے رفتار کر گیا نمسکار دھار بھی رفتار بھی میں آپ کا بہت سواگت کرتے ہیں میں ہوں آپ کے ساتھ ہینا زبیر شبیات کریں گے اس وقت کی بڑی خبر کے ساتھ جنو کشمیر سے یہ بڑی خبر ہے جہاں اینائیے کی چھاپے ماری جاری ہے بدگام شوپیان اور پنچ پہ چھاپے ماری کی جاری ہے کئی ستھانوں پر ایجنسی کی یہ چھاپے ماری کی جاری ہے اس سے جڑی تفصیلات پر نظر بنی ہوئی ہے پلحال جو علاقے جہاں پر اینائیے کی چھاپے ماری جاری ہے وہ ہیں بدگام شوپیان اور پنچ تو لگتار ہم دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح سے ایجنسی کی جو چھاپے ماری ہے وہ جاری ہے اور اب اس میں آج کی ایک خبر ہے کہ بدگام شوپیان اور پنچ میں بھی اینائیے کی یہ چھاپے ماری کی جاری ہے لگتار تفصیلات پر نظر بنی ہوئی ہے پلحال یہ تصویریں آپ تک پہنچا رہے ہیں تو پاکستان کے پورو پردار منطری عمران خان کو گرفتار کر لیا گیا ہے اور جس طرح سے عمران خان کی گرفتاری کی گئی ہے اس پر جو پولٹیکل کومنٹیٹر ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ گرفتاری دراصل گرفتاری نہیں بلکہ ایسا لگتا ہے کہ عمران خان کو کڈناپ کر لیا گیا ہو یہ وہ تصویریں ہیں یہ وہ ویجویلز ہیں جب عمران خان کو جو کہ اسلام آباد ہائی کورٹ پرمیسس میں بائیومیٹری کرانے کے لیے وہاں گیا ہوئے تھے اور اس وقت وہاں پر موجود تھے اور وہاں پر پاک رینجر کی ٹیم پہنچتی ہے ان کو وہاں سے اٹھا لیتی ہے ہم ایسا بگیڈیت دھیمان جوڑ چکے ہیں زیادہ اس پر اور روشنی ڈالیں گے بگیڈیت دھیمان پاکستان کی موجودہ اس ستی اور پاکستان کے پور پردھان منتری کو اس طرح سے اسلام آباد ہائی کورٹ کے پرمیسس سے اٹھا کر لے جانا یہ سب کچھ کیا ہے میرے خیال میں یہ لگتا ہے کہ جیسے جلتی آگ میں گھی ڈالتے ہیں جی وہ ستی موشن جو تھی وہ انہوں نے جیت بھی تھی ان کو اکسیت مل گئی تھی پرانتو جو سنٹیمنٹ جنسہ کا گورنمنٹ کے اگنس ہے وہ ہے اور جہاں تاگیر میں عمران صاحب کی بات ہے اگر آپ کو یاد ہو انہوں نے چلو اسلام آباد کا نعرہ دو بار لگایا تھا ایک بار ان کو روک دیا گیا ان کے کافلے پہ اکرمن کر کے اور دوسری طرف ان کو منا کے روکا گیا اور سو بتایا جا رہا تھا کہ شاید جو پریزن آمی چیف ہیں وہ عمران صاحب کے ساتھ ہیں تو اس طرح سے کچھ ملی بغت کر کے ان کے دونوں بار ان کے پروٹیسٹ اور نیشن وائیڈ سے ان کو روکا گیا اور اگر آپ کو ٹی وی کی کچھ ویجوال یاد ہو اس میں لگ رہا تھا کہ پورا 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 پاکستان عمران کھان کے پیچھے کھڑا ہے جو اسیبلشمنٹ جو ہے گورنمنٹ اسیبلشمنٹ کو چھوڑ کر کے ابھی یہ بتایا جا رہا ہے کہ شاید اس وقت گورنمنٹ کا آمی چیف کے ساتھ کوئی سمجھوتا ہوا ہے اور عمران صاحب جو ایک بہت بڑی تھرٹ بن کے اگر رہے ہیں ان کے اگرینس بلکہ ان کے لیے ڈیلی کی سردردی بنے ہوئے ہیں نواز شریف صاحب بھی کہہ رہے ہیں کہ میں پاکستان میں بیٹھ کے اس کو منٹر کرنا چاہتا ہوں کسی طریقے سے امران کھان کی مومنٹ کو روکا جائے تو وہ لگتا ہے ہو نہیں رہا ابھی انہوں نے چھیک میمبروں کی کمیٹی بنائی ہے جو ڈیسائیڈ کرے گی کہ امران کھان آپ آرےست بوڑڑ رہے ہیں آپ صحیح بوڑڑ رہے ہیں یہ آرےست نہیں ہم نے دیکھا ہے ویجوالز میں وہ لگا ہے جیسے کسی کرمینل کو اٹھا کے لے کے جا رہے ہیں جہاں بھی لے کے جائیں جو بھی ہو امران کھان کا آپ کے سپورٹرز ہیں وہ آج چپنی بیٹھیں گے دو تین دن میں آپ دیکھیں گے چلو اسلام آبادی لہر ایک اور بہت زور بکڑے گی اور یہاں پہ صرف ایک چیز کا دھیان ہے میں آپ کو یہ بتاؤں کہ جو تی ٹی پی ہے جو تیررس ایلیمنٹ جو انٹی اسٹیبلشمنٹ ہیں وہ اتنی بھڑی بھیڑ کو روڑ پہ دیکھ کر کے وہ ضرور اس کا فائدہ اٹھانا چاہیں گے چاہے وہ آئی ایس کے کے لوگ ہیں تی ٹی پی کے ہیں یا ایون افغانستان میں جو انٹی پاکستان اسٹیبلشمنٹ ہے تیررس کی جو ارگنیزیشن ہے چاہے وہ اسلامی سٹیٹ جو بھی ہے وہ اس کا فائدہ اٹھانا چاہیں گے اور اگر ان کو یہ فائدہ اٹھانا دیا گیا یا آئی ایس ای اس وقت یہ والی تنظیم میں کنٹرول نہیں ہوئی تو میں کوئی یقین کے ساتھ کہہ رہا ہوں پاکستان is heading for a civil war ایک گریئی یود ہوگا اور اس میں جو ہم بات کرتے ہیں کہ چکڑے چکڑے ہوں گے بلوچستان سیند خیبر پختون پجاب سے وہ بھی کوئی اس کو نکارہ نہیں جا سکتا حالانکہ کوچش رہے گی اسٹیبلشمنٹ کی چاہے وہ مدد لے چائنا کی مدد لے چاہے وہ امریکنز کی مدد لے ان کی انٹیلیجنس ایجنسز کی مدد لے چاہے وہ سارے سلاب کو کسی ملٹری میین سے روکنے کی کوشش کریں پرابلم ضرور ہوگی اور ٹوٹل کیاوس ہوگا ایک قسم کی انارکی جیسی سیچویشن سامنے نظر آتی نظر آ رہی ہے ابھی جو ایک سوال ہے وہ یہ ہے کہ ایک طرف تو اسلام آباد چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس ہے ان کا ایک سخت ریمار کھایا ہے کہ آپ نے ہائی کورٹ پریمیسس کے اندر ایسی کیس پاملے کی آپ نے گرفتاری کی آپ نے کیسے گرفتاری کر لی اور ہائی کورٹ پریمیسس کے اندر چونکہ گرفتاری ہوئی ہے شیشے ویشت ٹوٹے ہیں وہاں پہ جو دفاتر تھے جو آفیس تھے ان کے کمروں کے تو اس پر کافی سخت نوٹ لیا گیا ہے اور وہاں پہ آئی جی اسلام آباد کو اور گریس اچیو کو طلب کیا ہے اور یہ بھی وارنٹ ایک مائی کو ہی جاری ہوا تھا اور آئی جی اسلام آباد کے طرف سے یہ کہا جا رہا ہے کہ نیب کے چیئرمن کے دستخط کے بعد ہی عمران خان کی گرفتاری ہوئی اور ان کو راول پینڈی شف کر دیا گیا ہے تو تمام تصوریں یہ بتا رہی ہیں کہ یہ جو کیاوس ہے یہ ابھی کنٹریز ہوتے ہیں وہ بھی ایک ٹینجنٹ پہ ہے ابھی یہ نہیں لکھا ہے کہ جو پرمیسز کے اندر کسی کی آپ گرفتاری نہیں کر سکتے تو اس پوائنٹ آ پوائنٹ ٹھیک ہے وہ نکار سکتی ہے پرانتو اگر آپ کو یاد ہو جب یہ پہلی بار فائی بن کمیٹی بنی خان صاحب کی ترائیل کر نکار دو ججز ریزائن کر گئے یعنی کہ جوڑی شریف کے اندر بھی یہ ایک مطلب ہے کہ عمران خان کے ایک چھوڑی چاہیے کہ نہیں چاہیے نمبر ایک دوسری بات بیوری بیوری پور فردان منتری ہیں کوئی نہ کوئی کہیں گڑھ بڑھ ج�ور ہوگی اور اتنی چھوٹی چہیψ چیز اگر آپ کو یاد حed ہوئے ہیں وہ فان جرز رگ کھو prising پاس گری چیز چیز ہیں نیشن اگر آپ میجر نکال چیز چیز نہیں آن 100% امران خان کو اندر رکھیں گے ان کو باہر نہیں آنے دیں گے اور اسے گورنمنٹ نے اپنا حساب کتاب کیا ہوگا اپنے پلسز مائنس دیکھی ہوں گے ریس کرنے سے پہلے پھر بھی مجھے لگتا ہے کہ جو انفرمیشن ہمیں ملی ہے یا جو ویجولز ہم نے ٹیلیویشن کے اوپر دیکھے ہیں اس میں لگتا ہے کہ امران خان صاحب پاس کافی سپورٹ ہے اور یہ جو چھے نمبر کمیٹی بنی ہے یہ پاکستان میں گلدلہ لانے کی قابلیت رکھتی ہے اور چھے اس کو وہ کرنے میں کامیاب ہوں گے اور میں دوبارہ ریپیٹ کر رہا ہوں کہ اگر اس مہم کے اندر اگر ٹی ٹی پی یا تیررینس آرگنیزیشن جو ہیں وہ انٹی گورنمنٹ جو سٹیانس لے کر کے انٹی گورنمنٹ کا اگینس اس کا فائدہ اٹھاتے ہیں تو پاکستان میں جانمال کی نقصان ہونے کی آشنکہ ہے ایک گریہ یود بھی ہو سکتا ہے سیول وار ہو سکتی ہے اور ایم شور کافی جانے کا بھی ایک خطرہ پیدا ہو سکتا ہے اس پیچے ایک خبر آپ کو دے دوں میں اپنے درشکوں کو بھی اور آپ کو بھی کرنا چاہے کہ پاکستان میں یعنی استعاباد ہائی کورٹ استعاباد ہائی کورٹ کے جو چیف جیسس ہیں ان کے طرف سے یہ کہا گیا ہے کہ پندرہ منٹ کا وقت دیا تھا پیتاریس منٹ ہو گئے عدالت کے ساتھ اس طرح کا مزاق بند کیا جائے وزیر جو سیکرٹری داخلہ یعنی کہ گری سچیو اب تک طلب کیوں نہیں ہوئے یہ وہاں پہ پھر سے ریوارس آیا ہے تو کیا یہ ایسا لگ رہا ہے کہ کہیں نے کہیں ان پوری پرستیتیوں میں جو پاکستان کا جو انسٹیوشن آف لاؤ ہے جو قانون کا اپنا ادارہ ہے اس کی بھی کریڈیوٹی جو ہے ثابت کرنے ایسا لگ رہا ہے کہ سمیہ یہاں پر لگ رہا ہے کہ ان کو ثابت کرنا پڑنا ہے کہ خائی کورٹ کی پاکستان کے پاس صرف تین ہی کلیڈیبل پاور سینٹرز آف پاہز ہے آرمی گورنمنٹ اور جوڈیشری جوڈیشری جو اگر مان لاؤ جوڈیشری نے کوئی اپنی بات منوانی ہے تو بھی اس کو پولس کا سہارہ یا فورس کا سہارہ لینا پڑے گا جو انڈر کمانڈ گورنمنٹ ہے تو اگر یہ گورنمنٹ اور آرمی کی ملی بھگت ہے جوڈیشری جو مرضی کہے مجھے نہیں لگتا اس کا بر کوئی ہونے والا اگر آپ یہ کہہ رہے ہیں وہ یہ بہت بڑی بات ہے کہ اگر تین میں سے دو یعنی کہ پاکستان کا جو ابھی پوری ستہ ہے وہ اور جو جو ملی بھگت ہے تو پھر جو قانون کا جو ادارہ ہے جو law institution of law ہے اس کی بھی شاید اندیکھی کی جا سکتی ہے آپ یہ کہہ رہے ہیں exactly اور اس میں میں یہ بول رہا ہوں قانون کے اندر بھی بدوید ہیں جو ہنڈر پرسن قانون ایک سائی نہیں ہوگا وہ آپ اس میں لڑو مریں گے ایک دوسرے کے ساتھ اور اس میں یہ ہوگا کیا کہ political establishment military establishment یہ مل کر شہریوں کے کناگریکوں کے گھنس آ جائے گی وہ ایک پاکستان کے لیے بہت ہی خطرناک اور میں کیا میں درباگیو پوراً بات ہوگی but this is a fact جی دیمال صاحب بلکل آپ نے جو بات کہی ہے ستیاں بلکل ویسی نظر آ رہی ہیں کہ پاکستان کہیں نہ کہیں ایک طرح سے اب وہ ایک گرہیو دی کی طرف بڑھتا نظر آ رہا ہے جو آپ کہہ رہے ہیں اگر پی ٹی آئی کے کارکتاؤں میں کوئی جوش آ گیا جیسا کہ بار بار جو پاکستان تحریک انصاف جو عمران خان کی پارٹی ہے اس کے جو سیکنڈ لائن آف کمانڈ ہے نیتاؤں کی ان کی طرف سے لگتار ایسے بیان آ رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان پر تشدد کیا گیا ان پر ظلم کیا گیا ان کے ساتھ مارپیٹ کی گئی جب ان کو رینجرز نے اٹھایا وہ جب بیٹھے تھے تو ویلچیئر پر بیٹھے ہوئے تھے بائیومیٹرک کیلئے گئے ہوئے تھے اور جب رینجرز نے زبردستی وہاں اس کمرے کے شیشے توڑ کے وہ رینجرز اندر داخل ہوئے اور ویلچیئر سے ان کو اٹھا لیا اور یوں ہی بازوں کے ساتھ زور کے ساتھ پکڑتے ہیں ان کو لے گئے یعنی ایک طرح سے اور ساتھی ساتھ جو کچھ بڑے لیڈر ہیں ان کے طرف سے یہ سٹیٹمنٹ آ رہا ہے کہ آپ زمہ پارک کے آس پر پہنچیں حالانکہ خبر یہ ہے کہ زمہ پارک کو ہر طرف سے بند کر دیا گیا ہے زمہ پارک جو لاہور میں عبران خان کا گھر ہے اس کو ہر طرف سے بند کر دیا گیا ہے تو ایک طرف استطیعہ یہ ہے کہ جو پرشانسہ جو ستہ ہے اس سے لگتا ہے کہ ہم پولیس کے دل بل سے ہم ہر چیز پر قابو پا لیں گے کیا یہ استطیعہ ویسی ہیں جو قابو میں رہیں گی دیکھئے دونوں طرف کا پہلو دیکھئے اگر عمران خان صاحب ویلچئر پہ آیا ہے وہ بھی ایک آپٹیکس تھا ایک آپٹیکل فوٹوجینک میں ویلچئر پہ ہوں پرمتہ جو ان کے ساتھ بعد میں کیا گیا وہ بھی ایک ریالیٹی ہے برگیٹرے تھی مار یہ تو ہم سب جانتے ہیں کہ عمران خان کے پیروں میں گولیاں لگی تھی تب سے ہی وہ بہت فریکونٹی نہیں چل پاتے یہ تو زائر ہے آپ نے خود ہی بتائے ان پر خملا ہوا تھا یہ وہ جو گولیاں لگنے کا انسیڈنٹ کتنے مہینے پہلے ہوا تھا that is not a question to be this thing but کہنے کا مطلب ہے کہ جو ultimate ان کے ساتھ ہوا وہ ایک پور پرزامن کے ساتھ نہیں ہونا چاہیتا ان کے سیکنڈ لائن آف لیڈرشپ ہے یہ چھے میمبر کمیٹی کونسیٹوٹ کی گئی ہے اور میں یہاں پہ بتا رہا تھا آپ کو کہ بھئی ڈرنس بھی اگر اس کا فائدہ اٹھائیں بیڑ میں آگے کچھ کریں اس کے علاوہ بھی دوسری پارٹی ہیں جیسے فضل اور ریمان وغیرہ لوگ ہیں وہ بھی اگر ان کے ساتھ آگے مل جائیں اس پروٹیس میں آ جائیں جو کل تک چلو اسلام آباد کا نعرہ تھا وہ شاید اب سکتی فائی ہو جائے گا in real terms اور جب وہ ہوگا اور اگر ملی بھکت ہے ایک دربا کے پورن اور ایک گریہ یود والی بات ہوگی جس میں ایڈرن نو میرے کیسے اسٹیبلشمنٹ چاہے وہ چائنیز ہوں یا امریکنز ہوں یا ایون مسلم کانٹریز ہوں وہ کسی طرح سے ان کے یہ ریسکیو میں آ سکتے ہیں یہ ایک سوچنے کا وشہ ہے چلو بہت شکریہ آپ کا بریگیڈیا دھیمان ہمارے ساتھ جلے ہوئے تھے اور انہوں نے جو اپنے اس پر ریاکشنز وہ دیئے ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ میں سماز شروع ہوگی لیکن وہاں پر گریہ سچیو نہیں پہنچے اور اس کو لے کر اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس نے سوال اٹھایا ہے کہ عدالت کا مزاق نہ بنایا جائے اور کیوں نہیں پہنچے ابھی تک گریہ سچیو نمسکار دھار بھیر افتار بھی میں آپ کو بہت سواگت کرتے ہیں میں ہوں آپ کے ساتھ ہینا زبیر شباعت کریں گے اس وقت کی بری خبر کے ساتھ جمہو کشمیر سے یہ بری خبر ہے جہاں این آئی اے کی چھاپے ماری جاری ہے بدگام شوپیان اور پنچ پہ چھاپے ماری کی جاری ہے کئی اس تھانوں پر ایجنسی کی یہ چھاپے ماری کی جاری ہے اس سے جڑی تفصیلات پر نظر بنی ہوئی ہے پلحال جو علاقے جہاں پر این آئی اے کی چھاپے ماری جاری ہے وہ ہیں بدگام شوپیان اور پنچ تو لگتار ہم دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح سے ایجنسی کی جو چھاپے ماری ہے وہ جاری ہے اور اب اس میں آج کی ایک خبر ہے کہ بدگام شوپیان اور پنچ میں بھی این آئی اے کی یہ چھاپے ماری کی جاری ہے لگتار اور اس وقت بریکنگ نیوز امران خان کی گرفتاری کو لے کر جو خبریں لگتار سامنے آ رہی ہیں اس کے بعد اب یہ خبر ہے کہ گرفتاری پر پاک پی ایم کا پہلا ٹویٹ آیا ہے پاکستان کے جو پردان منطقی شہباز شریف انہوں نے پہلا ٹویٹ اُڈکا آیا ہے اور شہباز شریف نے امران خان پر نشانہ سادھ آیا ہے سن ستانوں پر لگتار حملہ کر رہے ہیں امران خان ایسا اس ٹویٹ میں منشن ہے پاک سینہ کو بدنام کرتے ہیں امران خان یعنی کہ کہیں نہ کہیں جو ابھی بیگنر دھیمان کہہ رہے تو اس پر بات ساپ بھی آ رہی ہے کہ پولٹیکل اسٹابلشمنٹ اور جو پاکستان کے آرمی ہیں ان دونوں کو ملی بھگت ہے گرفتاری پر پی ایم کا پہلا ٹویٹ چونکہ اگر ایسا نہیں ہوتا تو پی ایم کے اس ٹویٹ میں اس کا ذکر نہ ہوتا تو امران خان کے گرفتاری کے بعد یہ ٹویٹ کیا ہے شہباز شریف نے جو پاکستان کے پردار منتری ہے گرفتاری پر پاک پی ایم کا پہلا ٹویٹ آیا ہے اس ٹویٹ پر یہ تا جا رہا ہے کہ سنسادنوں کا لگتار جو غلط فائدہ اٹھا رہے ہیں عمران خان سنسادنوں پر لگتار حملے کر رہے ہیں جو انسٹیوشن سے اس پر حملے کر رہے ہیں اور ساتھے ساتھ یہ ہے کہ پاک سینہ کو بدنام کرتے ہیں عمران خان یہ بھی جو ٹویٹ پر یہ مینشن کر رہے ہیں شہباز شریف اور اس وقت توائز ساتھ آنند نرسیبان جو چکے ہیں مانیجنگ ایڈیٹر نیٹ ورک ایٹین آنند بڑی عجیب سی سی سیچویشن ہے پاکستان میں اس وقت اور ایسا لگ رہا کہ جیسے جو اسٹیبلشمنٹ ہے اور جو اسٹیوشن آف لاؤ ہے ان کے بیچ کہنے کے اٹھن گئی ہو اور بیچ میں ایک کڑی ہے عمران خان دیکھیں آبیج اس ٹویٹ کی آپ بات کر رہے ہیں شہباز شریف کی وہاں شہباز شریف نے تین چار بہت سیریس الزام لگائے ہیں عمران خان پر انہوں نے یہ کہا ہے کہ آپ نے جب سے آپ کی آپ کے ہاتھ سے سفتہ گئی ہے آپ نے صرف آرمی کو گالی دی ہے آپ نے سیگل سیڈنگز میں بھی آپ نے مدد نہیں کی ہے اور جو چوپر کریش کی آپ نے بات کی آپ نے جھوٹ پھلایا آپ جو سچی بات جو سفتے تھا اس سے پڑے آپ نے بات چیت کی ہے اس سے بہت جی لگتا ہے ان سے ہمارا سمپرک ٹوٹ گیا ہے اور ایک بار پھر آپ کو یہ بتا دیں کہ اس وقت جو اہم پیش رفت ہے وہ یہ ہے جو جانکاری ہے وہ یہ ہے کہ عمران خان کے بارے میں ایک ٹویٹ آیا ہے جو موجودہ پردار مطلی شہباز شریف کا اس ٹویٹ میں انہوں نے یہ ذکر کیا ہے کہ سنستانوں پر لگتار حملے کرتے رہے ہیں عمران خان یہ ٹویٹ ہے پاکستان کے پردار مطلی شہباز شریف کا عمران خان کے بارے میں ساتھ یہ لکھا ہے کہ عمران خان لگتار سینہ کو جو ہے سینہ پر حملے کرتے رہتے ہیں یعنی سینہ کے بارے میں بنا بلا کہتے رہتے ہیں تو یہ چیزیں کافی حد تک اب وہ ظاہر کرتی ہیں کہ دراصل کہیں نہ کہیں سینہ اور جو پلٹیکل اسٹارویشمنٹ ہے اس کی ملی بھگر ٹھیک ہے اور اس نے ملکل کروائی کی ہے جو کچھ اسنہ آباد ہائی کورٹ میں ہوا جس طرح سے گرفتاری ہوئی اسنہ آباد ہائی کورٹ میں اور اسنہ آباد ہائی کورٹ میں پاکستان کے پورے پردار مطلی عمران خان جب ایک کسی وار معاملے میں وہاں پر بائیومٹرک لگے ہوئے تھے شاید انہیں ایسا لگا ہوگا کہ وہ بلکل ہائی کورٹ کے پرمیسس میں یہاں کچھ ایسا ان کے ساتھ ہو نہیں سکتا لیکن وہی ایسا ہوا جہاں پر بلکل کچھ جائش نہیں تھی جہاں پر انہیں شاید بلکل ایسا نہیں لگنا ہوگا کہ وہاں ہوا ہے ایک بار پھر ہمارے سر جھٹ چکے ہیں آرن نرسیمن مینجنگ ایڈیٹر نیو دیٹی نیٹ ورک آرن سوال یہ تھا کہ جو آپ نے بتایا ابھی ٹویٹ کے حوالے سے کہ پاکستان کے موجودہ پردار مطلی نے جو ٹویٹ کیا ہے وہ کیا کیا بتاتا ہے ہیڈر ایسا اس ٹویٹ میں کیا بتا رہے ہیں وہ اس ٹویٹ میں انہوں نے کئی سارے الزامات اندران خان پر لگائے ہیں انہوں نے یہ کہا کہ جس سسٹم کا پوالہ جس سسٹم کے آپ کبھی وزیر آزم ہوا کرتے تھے اسی سسٹم کو آپ نے آئے دن گالیوں دیا اور آپ نے یہ کہا ہے کہ جو سسٹم دوسروں پر اپلیکیبل ہیں مجھ پر اپلیکیبل نہیں انہوں نے یہ بھی کہا کہ آپ نے اسلام کا غلط اپنے سیاست کی لئے آپ نے اسلام میں سے اور ریلیجیس ٹرمز کو پولیٹیکل ایکٹیوٹیز میں آپ نے یوز کیا پھر انہوں نے یہ بھی کہا کہ آپ نے بہت کلیرلی آپ نے پولیٹیکل پرسنس پولیٹیکل پرپرس کی لئے آپ نے اپنے 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 ریپورٹرز اور آپ نے بہت سارے ایسے ایسے سرکار پر جڑے ہیں کرپشن کے چارجز ہیں اور آپ چاہتے ہیں کہ لیجل اور پولیٹیکل سسرم آپ کی چارجز کو ایکسپلور نہ کریں یہ آپ کیسے کہہ سکتے ہیں اگر آپ کو لگتا ہے پاکستان جنگل ہو گیا تو آپ اپنے ماضی کو یاد کریں کہ پہلے آپ نے کس طریقی کیسی سیچویشن کیے تھے جب آپ پاور میں آئے تھے دیکھیں ایک بات غورطلب ہے کہ عمران خان پر سو سے زیادہ کیسی ہیں یہ اب تک کئی بار کوٹ نے بھی مضمبت کیا کیونکہ کوٹ میں پیش نہیں ہوئے آج اس بات کا حلہ ہو رہا ہے کہ عمران خان کو کوٹ کے اندر سے گرم سار کر لیا گیا یا اس کو کیسے وہاں سے اٹھا لیا گیا یہ بات جو ہے وہ اسلام آپ شریف کے سارے جس طریقے سلوک کیا گیا تھا ملیٹری اس اشارے پہ اسی طریقے سلوک عمران خان کے ساتھ ہو رہا ہے عمران خان میں اس کو اپنے نیریٹیب کو بڑے بخو بھی اپنے فیور میں بدلا ہے لیکن اگر پاکستان کی جو مالی آلت آج جو بگڑی ہوئی ہے جس طرح پوری طرح کمڈالی کے ککار پہ ہیں اس میں بہت زیادہ عمران خان کی بھی غلطیاں ہیں عمران خان نے بہت سارے سیاسی اور سٹیٹیجک میسک کیے اور انہوں نے اس وقت پنجے نہیں کسے جب ان کو کنٹرول کرنا چیئے تھا ان کے 3-3-4 سال کے اندر جو مرد گوورننس ہوئی ہے اس کا کھامیاز پاکستان آج بھوگت رہا ہے لیکن یہ بلین شہباز شریف اور ان کی سرکار پر جا رہا ہے گراؤن پر حالت یہ ہے کہ پیٹی سپورٹ بہت زیادہ آرگنائز ہو گئے اور سرکوں پر تنگے ہو سکتے ہیں لیکن پیٹی آئی کے ایک آواز ہے وہ عمران خان ہے اور اگر عمران خان ان کار پیٹی آئی کی جیل میں بند ہو جاتے ہیں ان کی صورت میڈیا پوست بن جاتے ہیں ان کے طرف سے کوئی بھی سیٹنگ بند ہو جاتا ہے موجودہ سرکار کی امید ہے پیٹی آئی پڑی پڑی ہو جائے گا اور کہیں نہ کہیں ایک راستہ ساپ ہو جائے گا کی میاں نواز شریف لنڈن چھوڑ کر لاور آ جائیں لیکن ایک صحیح کہ رہے ہیں جو کچھ ہے آپ بڑے کم اس کے تو آسان نظر نہیں آتے کہ کسی طرح سے عمران خان باہر آ جائیں لیکن جو آپ نے وفاق اس میں بھی کئی نہ دو پھار ہے مطلب ایک شاید روخ ہے عمران کی طرف دوسرا موجودہ پرنٹ کا سیبنش میں طرف تو کیا سب کچھ ہے مطلب کھل کے ظاہر ہوتا چلا جا رہا ہے کہ پاکستان کے اصلیت ہے کیا امران سپورٹر نے اتنا دنگا کیا کی پولیس کو پیار گیا اور آسوگا چھوڑنے پڑے اس کو بھی امران خان نے گھوم کے یہ رسیہ کی پولیس کی جائشت کر دی ہے جبکہ پورا مسئلہ اور پورا لائن اور سیچویشن امران خان کے سپورٹر نے کیا تا پوری طرح سے کرا دی کہ اس کے بعد کوئی سپورٹر کوئی law پہ بھول آپ بھولا رہی ہے آپ خلاف cases ہیں اس case پہ آپ کو سمن کیا گیا ہے آپ نے کیوں ریزیسٹ کیا کیوں نہیں گئے اس پر کوئی سوال کوئی جواب امران خان نہیں دے رہے رہے لیکن یہ سیاست خان خان جتنا ڈیلے کرنا چاہتے جیل کو اتنا کر رہے بار بار خبر بھی آئی کہ انہوں نے نیگوشیت کرنے کی کوشش کی کچھ بھی جیل میں مجھ جا لیکن جیل تو اب ان کو جانا پڑے لیکن ان کے اوپر cases ہی اتنے سارے یہ حلقادر trust کا case لیکن ان کے جو بچے ہیں وہ اس میں involved ہیں اور یہ اتنا کو پڑے جا گھومتا ہے اور یہ سوئی عمران خان پر شکی وہیں آکے رکھتی ہے کہ آپ نے corruption کیا ہے کی نہیں اگر اگر establishment نے decide کر لیا کہ نیتا کو پتھانا ہے تو وہ پسکر رہے گا پہلی بار نہیں ہم کسی پار مینیس پاکستان کے پڑے لیڈر کو ایسے لیڈر جنگل میں پھتے ہوئے دیکھ کی ان کو گردتار کیا جانے والا نہیں تو انہوں نے چھے منٹ کا ویڈیو کیوں بنایا انہوں نے کیوں کہا کہ میری گردتار ہی ہو جاتی ہے میں جیل گیا تو آپ گورنانا مجھ تو کیوں کہا انہوں نے کیا کی ان کو کسی طرح ارن تھا کہ اگر اپنے گھردتوار نکلتے ہیں تو ان کو کہنا کہیں تو اٹھا لیا جائے گا اس ویڈیو انہوں نے ایک اور مجھے لگتا ہے کہ وہ بھی ایک پولٹیکل سٹیٹمین انہوں نے یہ کہا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ اس کے بعد دوبارہ آپ سے مخاطب نہ ہو سکو ہم یہ موقع نہ ملے اس کا مطلب نکل سکتا ہے اور وہ کیوں ایسا کہہ رہے تھے امران خان ماسٹر سٹوری کہلے ہیں اگر ان کے خلاف کے نیریٹیب کو ان کے پکشتہ کر دیا ان کے ان کی طرف کا اگر انہوں نے کر دیا پپلک پرنجزی کو ریس کر کے تو آپ سوچ لی یہ جتنے سارا دوش پورا ٹرانسور کر دیا شہباز شریف اور باقی پولیشن ہیں ان کے اوپر پارٹیز کے اوپر لیکن امران خان جن کو کہتے ہیں کہ آرمی کے اسٹیبیشمنٹ کی پپٹ ہیں امران خان خود پپٹ نہیں تھے امران خان خود کے الیکشن پر سوال یا نیچان ہیں کی بھائی ہم جو جو کبھی ایسا ہوا ہی نہیں ہے تو یہ ریالیٹی آپ سامنے دکھ رہی ہے تو آ انگھی امران خان اگر یہ کہتا ہے کہ آپ سے مخاطب بھون گ ہو کہ ان کو گزری بتا رہی آگے کیا ہوگا اب عمران خان نے اتنے اتنے دورمن مول لیا ہے جو انہوں نے سب کو کالی دیئے فیصل نصیر سے لے کر کمر جاویز باجسہ تک ملٹری اسٹیبنشمنٹ میں جیسی کو نہیں چھوڑا پولیٹیل اسٹیبنشمنٹ میں کچھ جیسی کو نہیں چھوڑا چیز پنچ تو اب آپ نے جو یہاں پر ایک بات کہی ہے وہی لگتا ہے پھر سامنے آ رہی کہ جب عمران خان جب ستہ میں تھے تو ان دنوں باجوا سے بڑی اچھی بن دی تھی ان کی اور جو پاکستان آرمی ہے بالکل ایسا لگتا تھا کہ ہاتھ پہ ہاتھ ملا کر ساتھ میں جو ہے وہ ہیں لیکن اب جو ہے وہی آہ بلٹری آہ عمران خان کے خلاف ہے اور اب ملٹری اس کے ساتھ ہے جس کی موجود ہے سرکار ہے ملٹری نے ہی تو یہ موجود ہے سرکار بنائی ہے جب عمران خان نے ملٹری کے ساتھ پنگل انہیں شروع کر دی ہے عمران خان ان کو لگا کہ وہ بریک اوے کرنا چاہتے ہیں یہ سب کہاں سے سٹارٹ ہوا جب انہوں نے ان کو جو ڈیچی آئی ایس بی آر تے اور پھر آہ ندیم میں مافی چاہتا ہوں جو جو کابل گئے تھے جی ان کو جو 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 کابل گئے تھے ان کو وہ آرمی چیپ اگلا بنانا چاہتے تھے کامر جاوید باجوہ اس کے پکش میں نہیں تھے وہیں پر یہ پورا یہ فیض جب فیض کو وہ یہ بنانا چاہتے تھے تب ہی سے یہ پورا گیم سٹارٹ ہو گیا جب عمران خان اور کامر جاوید باجوہ کے بیچ میں پال آؤٹ ہو گیا لیکن اس کے بعد کیا کیا گیا ان جو ڈی جی آئی ایس بیار تھے ان کو بیشاور کا کور کمانڈر بنا کے ان کو وہاں بھیج دیا گیا اور پھر پوری جو جو سسٹم ہے جو عمران خان کی ریکمندیشن تھی اس کو سپر سٹیز کر دیا گیا اور تو یہ یہ پورا ملٹری کے ساتھ جیسی ان کے پنگلے سٹارٹ ہوئے عمران خان اور اس وقت آرہ جی ایک یہاں پر بریکنگ ہے وہ درہا دینا چاہتا ہوں آہ درشکوں کو بھی کہ آہ اسلام آباد ہائے کورٹ میں لگتا ہے اس پر سماعت ہو رہی تھی ایڈیشنل آہ جو آہ سیکرٹری ہوم ہے وہ آہ ان کی موجودگی میں سماعت ہو رہی تھی انہوں نے یہ ترک دیا تھا کہ اگر باہر کہیں گرفتاری کرتے تو آہ اب کیا اس ہو سکتا تھا تو اس پر چیز جسس نے کہا کہ آہ کوٹ کے اندر ایسا کیسے ہو سکتا ہے کوٹ کے آہ جو روم ہیں وہاں کے شیشے توڑے گئے ہیں اور وہاں پر بہت افراد تفریق کا باہل رہا تو ایسا کیسے ہو سکتا ہے اور آہ یعنی کہ آہ یعنی کہ آہ یہ جو ایک فیڈرل سکچر ہے جس میں میں خاموش نہیں رہ سکتا آہ سب کا تعیون کیا جائے گا کہ کون آہ اس کے لئے رسپانسبل ہے سب کا ریسپانسورٹی لینی پڑے گی ساتھی یہ کہا ہے کہ آہ اب یہ خبر ہے کہ نیب کے جو ڈی جی ہیں ان کو ابھی طلب کر لیا گیا ہے آہ آدھے گھنٹے کے بعد سماتھ ہوگی نیب کے ڈی جی آہ کو طلب کیا گیا ہے کوٹ میں اور پروسیکیوٹر جنرل آہ نیب کو بھی طلب کر لیا گیا ہے تو آدھے گھنٹے کے بعد جنہیں کہیں بہت کچھ باقی ہے اس پورے آہ اس میں ایک طرف کوٹ کو لگتا ہے کہ کہیں نہیں کہیں اس کے آہ جو ہے ایک طرح سے اوہل نہ ہوئی ہے اور دوسری طرف آہ جو آہ نیب ہے وہ یہ کہہ رہا ہے کہ جو آئی جی اسٹا آباد وہ کہہ رہے ہیں کہ نیب کے ذریعہ گرفتاری ہوئی ہے اب کرپشن کا بابلہ تھا یہ سب کچھ آگے کس سے آگے بڑھتا رہے گا فیارو یہاں پہ ایک بریک لیتے ہیں چھوڑا سا اور بریک کے بعد آپ کو اس خبر پر لگتا ہے جو اپ ڈیٹ ہے ہم آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہے گے آپ بڑے رہے نہیں جاتی جی کہہ لیتے ساں نمسکار دھار بھی رفتار بھی میں آپ کو بہت سواگت کرتے ہیں میں ہوں آپ کے ساتھ ہینا زبیر شباعت کریں گے اس وقت کی بڑی خبر کے ساتھ جمہو کشمیر سے یہ بڑی خبر ہے جہاں این آئی اے کی چھاپے ماری جاری ہے بدگام شوپیان اور پنچ پہ چھاپے ماری کی جاری ہے کئی ستھانوں پر ایجنسی کی یہ چھاپے ماری کی جاری ہے اس سے جڑی تفصیلات پر نظر بنی ہوئی ہے پلحال جو علاقے جہاں پر این آئی چھاپے ماری ہے وہ جاری ہے اور اب اس میں آج کی یہ خبر ہے کی بڑی گام شوپیان اور پنچ میں بھی این آئی اے کی یہ چھاپے ماری کی جاری ہے اور یہ چار تصویر آپ دیکھ رہے ہیں عمران خان کی گرفتاری سے جڑی یہ چار تصویر ہے پہلی تصویر میں دیکھیں کس طرح سے کوٹ روم سے گرفتاری کی گئی کوٹ روم میں بائیومٹری کے لیے عمران خان پہنچے ہوئے تھے پہلی تصویر عمران خان کے ساتھ تصویر وہاں کل تین لوگ تھے ایک ان کے وقی اور دو ان کے ساتھ ان کے آپ کہہ سکتے ہیں کہ محافظ یا ان کے جو ہے وہ اسسسنٹ اور اسی بیچ وہاں پر رینجرز کے ٹیم پہنچتی ہے اور رینجرز کے ٹیم جو ہے عمران خان کو اس روم میں گھستے ہوئے انہیں ویلچیر سے جبرت اٹھاتے ہوئے انہیں گھسیرتے ہوئے باہر لاتی ہے آپ دوسری تصویر میں دیکھ سکتے ہیں دائنی طرف اوپر یہ دائنی طرف اوپر دوسری تصویر جہاں پہ عمران خان کو گھسیرتے ہوئے پارک رینجرز جہاں انہیں اٹھا کر وہاں سے بختربند گاڑی میں انہیں ڈالتی ہے اور وہاں سے اسے لے جاتی ہے اس کے بارے میں کچھ لوگ جو پرنٹکل کومنٹیٹر ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ دراصل یہ ایک پارک کے یعنی ایک دیش کے پور پی ایم کا اس طرح سے گھسیتا جانا یہ دوسری تصویر آپ دیکھ رہے ہیں اسکرین پر داہنی سائٹ میں اوپر کی طرف اب آپ دیکھئے بائیں طرف نیچے کی تصویر عمران خان کی ریکارڈنگ کا بیان یہ بیان آپ کو ہم پھر سنائیں گے بھی آپ کو یہ بتائیں گے کہ عمران خان نے دراصل اس بیان میں کیا کہا تھا اپنے ایک ویڈیو سندیس میں عمران خان نے شاید ان کو آشنکات کی کہ ان کے ساتھ کچھ ایسا ہو سکتا ہے تو انہوں نے ایک ویڈیو جارے کیا تھا ویڈیو پیغام جارے کیا تھا عمران خان کا ریکارڈنگ بیان یہ بائیں طرف نیچے وہ آپ سے کچھ دیر میں سنائیں گے اور چوتھی تصور آپ دیکھئے یہ افتاری کے ویرود میں سرکو پر آ گئے ہیں پاکستان تحریک انصاف کے کارکر تھا اور جو عمران خان کے سپورٹر ہیں وہ سرکو پر آ گئے ہیں جگہ جگہ پر حالانکہ جو ایڈیسٹیشن ہے اسے پورا اس بات کا علم تھا کہ پاکستان میں پاکستان تحریک انصاف پارٹی کی جو سمتھک ہیں وہ سرکو پر آئیں گے وہ حلہ مچائیں گے اسی لیے لاہورڈ میں جو زمہ پارک کا جو علاقہ ہے اسے چاروں طرف سے بند کر دیا گیا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف جو پارٹی ہے عمران خان کی اس کے سپورٹر اس کی کارکرتا زمہ پارک تک پہنچ ہی نہ پائیں اور دوسری طرف استعاباد میں دھارہ ایک سو چبالیس لاغو کر دیا گیا ہے تاکہ وہاں پر کسی طرح کا کوئی چباولہ نہ ہو غیر قانون جیسے مان دیا گیا ہے تیسری طرح جو ایک اور اس کا پہلی وہ یہ ہے کہ استعاباد ہائی کورٹ پریمیسس میں چکی گرفتاری ہوئی ہے اور ہائی کورٹ پریمیسس کے جو اپنے جو ٹریزری ڈائری ہے اس بیلڈنگ میں یہ جب عمران خان موجود تھے تب وہاں پر فاق اندر سچانک پہنچ گئے وہاں کے انہوں نے شیشے ٹوڑے عمران خان کو ڈھکا موجود کیا ان کے سر پر مارا جیسا کہ ان کے وکیل کا کیانہ ہے اور انہیں گھسیتے ہوئے ویلڈچیئر کے بیگائر ان کو گھسیتے ہوئے رینجرز ان کے باہر لے گئے گاڑے میں بٹھایا جبران وہ آن سے لے گئے اب خبر یہ ہے کہ عمران خان جو ہے وہ راول پینڈنگ کو لے جائے گیا ہے نیاب کے ہیڈکوارٹر میں چونکہ نیاب جو نیاشنل اکاؤنٹیبیلٹی بیورو ہے اس کے تحت ان کے چیئرمن کے دسخط پر عمران خان کے گرفتاری ہوئی ہے القادر ٹرس ماملے میں جس کو لے کر ایک بھائی کو ہی وارنٹ ایشو ہو چکا تھا جیسا کہ نیاب کا کہنا ہے اور جیسا کہ آئی جی اسلام آباد کا کہنا ہے اس کے ان کو راول پینڈنگ لے جائے گیا ہے